تخلیقی کام ہی انتشار کو نظم میں ڈھارتا ہے انسی اے جنوبی ایشیا کی قدیم ترین درسگاہوں میں سے ایک تخلیقی درسگاہ ہے اینگلو مغل فن تعمیر کا نمونہ انسی اے کی یہ خوبصورت امارت اپنے اندر تاریخ فنون لطیفہ اور آرٹس کے مختلف پہلووں کو سمیٹے شان و شوکت سے یہاں پر موجود ہے تو آئیے آج کی اپیسوٹ میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں آرٹ کی اس دنیا کے بارے میں یہاں سے مجھے میوزک کی آواز آ رہی ہے تو آئیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے آج پر موسیقی موسیقی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ بافائی 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 تینکیو سو مچ آپ کیونکہ آخری پرنسپل ہیں اور پہلے وائس چانسلر ہیں اسے دارے کے تو زمیتاری میں اس آفات کیا آیا ہوگا بیرن جتنی پہلے تھی اب اس سے کچھ زیادہ ہی ہے تو سر اگر ہم انسی کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو جتنا ہم نے پڑھا ہے تو یہ جو اول ٹولنٹر مارکٹ ہے یہاں پر جب پہلی اس خطے کی سنتی نمائش ہوئی تھی تب اس کالیج کے لیے آواز اٹھائی گئی تھی یہ 1864 میں ہوئی تھی یہ پنجاب ایگزیبیشن ہال کے طور پر اس کا سبشیہ گیا تھا کہ انٹیئر پنجاب سے جو کرافٹ ہے اس کا ایگزیبیٹ کیا تھا تو اس وقت یہ خیال محسوس ہوا تھا کہ یہ ایک انڈرسٹریل سکول ہونا چاہیے تو پھر یہ میور سکول آرٹس جس کا میجر فوکس انڈرسٹریل آرٹس پہ تھا تو یہ وجود میں آیا تھا پھر یہ میور سکول سے نیشنل کاللیف آرٹس کا سفر 1958 میں اس کو رینیم کیا گیا تھا اور پھر کئی پرگام اس میں شامل کیا گیا 85 میں ہمیں ایک آرڈینس کہتا ہے دیگری آرڈیٹ سیٹس مل گیا تھا پھر 21 میں ہمیں چارٹر مل گیا یونیورسٹی کا ٹھیک ہے تو سر ابھی ہم وزیٹ کریں گے آپ کے دارے کا یہ جو اوڈ بڑاک ہے جس سے اس وقت ہم ہیں اس کے بعد جو ایڈیشن ہوئی ہیں وہ اوڈ ایڈیشن ہوئی ہیں اس وقت ہم کس جگہ پر موجود ہیں یہ سکرٹر کوٹیٹ کہتے ہیں یہ آرڈرینٹ ویلڈنگ ہے نہیں یہ سیونٹیز کے ایڈیشن ہے اچھا یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ مختلف جو ہیں کلپچرز پڑے میں اور کچھ یہاں پہ سٹیچوز بھی موجود ہیں یہ سوڑنٹ کے کام ہیں اچھا سر انسی کے خاص بات ہے یہ کہ یہاں پہ ریوائیتی وہ کلاس روم والا سسٹم نہیں ہوتا ہمارا اصل میں یہی ہے یہ ہم کہتے کہ ہم پڑھاتے بڑھاتے نہیں یہاں پہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں آپ سمجھ دیجئے کہ ترویت کی بات کرتے ہیں ہم تعلیم کی باتی ہیں تعلیم کی باتی ہیں زبردہ سر تو اب ہم آگے کہاں پہ بھوپ کریں گے سر آجاں پہ نیست سر اب جس کورٹیارڈ میں ہم موجود ہیں اس کا کیا نام ہے دیوٹ کورٹیارڈ اچھا اور یہ سچو بھی دیوٹ کار مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے فیوریٹ پارٹ ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ بچوں کا رشیر ہے جی 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 یہاں پہ پیزے شاپ بھی ہیں یہاں پہ پیزہ بھی مشہد ہے یہ سب سجائیز پیزہ یہاں پہ ملتا ہے تو سٹوڈنٹس کو کون کونسی فیسٹیٹیز یہاں پہ ملتا ہے دیکھے کمپیوٹر لائب ہمارے پاس بلکل ایک سیٹ آف دی آرٹ اگر ہمیں لاسٹیر بنائی ہے جس میں لیٹیس ایک اپنٹ ہے ہمارے پاس ایک اپنٹ ہے ایڈیٹنگ شویٹ ہے سامنے مجھے ایک بچہ نظر آرہ ہے جس کے ہاتھ میں گیتار ہے تو میرے خیال ہے اسے بلا کی کچھ سن رہا لے بلا ہے بلا ہے بلا ہے آجے جی آجے جی یہ آپ مائک لیجی موسیقی سے نظر دیکھیں ایڈیٹنگ ش� یہ جو مائرے لائٹ اور لیفتر والدگ ہے مجھے جی منہ میں پچائے یہ موسیق دیبارٹنutt میں همارے اچھے یہ موسیق دیبارٹنONEY اور یہ آج تیکچر کی بیلنگ ہے اور یہ گیو میں نہیں ہے یہ نائن کی ٹو کی بیلنگ ہے اچھا نائن کی ٹو کی بیلنگ ہے اور آج تکچر ب� parallel اس میں لائبری بھی ہمارے اچھا تو ابھی ہم لائبری گی جی کس کس طرح کی کلیکشن اس پر کیا موجود ہے ایک تو اس کے ساتھ ہمارا ارکائی بھی ہے اس کے نیچے دوسرے یہاں پر آٹ کے انٹرنیس جنرلز ہمارے باز تک رن فورٹی آتے ہیں کیونکہ بہت رہے ہیں کسی کسی لیبریو میں اتنی جنرلزیں آتے ہیں اور کلیکشن بھی آٹ کی سب ساد ہمارے پاس ہی ہے ٹھیک ہے تو سر یہاں پر کس طرح کا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کا راشت سٹوڈٹ آتے ہیں سٹوڈٹ آتے ہیں ہم کچھ پیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اب ہم آگے موف کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں نئی چاہتے ہیں سر میں نے دیکھا کہ آپ کا سٹوڈر سے ساتھ جو ایک انٹریکشن ہے وہ کافی پرینڈلی ہے یہ پرینڈپیکنٹس کا ایک ٹکنیک ہے یہ اچھا 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 پہ اچھا 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 دیجٹل دور میں جا چکے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ ڈیجوٹلائز ہو چکی ہے لیکن آج بھی ان مشینوں کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے جو بچوں کو یہ ٹکنیک سکھائی جا رہی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک جو اس میں ایک ایک افیکٹ ہے نا 3D کا امبوس کا اگلیم کا اور پھر وہ جو میکنگ ہے ایک پلیٹ کا بنانا اپنے ہاتھ سے تو یہ کچھ اور چیز ہے کس طرح کا رجحان ہے بچوں کا اس فیلڈ میں ہے اس پر تو ہمارے اس آٹھ ساتھ لوگ تھی جنم تھیسس کیا ہے یہاں پر جی کوئی سٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا احتشام احتشام مجھے بتاؤ آپ یہ کیا پروسیجر کر رہے ہو یہ بیسکل ہم وڈ چٹ ٹیکنیک پرنٹ میکنگ میں کہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایکشلی پیپر کو رکھ کے وڈ کے اوپر برنش کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں بھی آہستہ آہستہ برنش کروں گا اگر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرز کی بات کریں تو دنیا میں بہت سے آرٹس کے انسٹیٹیوٹ ہیں لیکن نیشنل کالیج آف آرٹس کہاں پر سٹینڈرز میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے آرٹسکول ہیں ان کے ساتھ کنسی کھڑا ہے اس سے کم اس کا سٹینڈر نہیں ہے میں نے یہ سنائے کہ اس ادارے میں کسی کی سمجھے کوئی چینجز نہیں کی گئیں اور بھٹو کی پھانسی کا کوئی واقع ہے مزاہمت جو ہے وہ اچھلی آرٹس کے خمیر بھی ہوتی ہے تو اس طرح سے ریزسسنس کا جب بھی موقع آیا جب بھی یہاں پہ مارشاللہ کا وقت ہوا تو انسی اے نے ریزس کیا ہے تینکیو سو مچ پور یور ٹائم سر آج بہت اچھا لگ آپ سے مل کے آج ہم نے آپ کو انسی اے کا وزیٹ کرایا جہاں پر آنے کا خواب ہر آرٹ سے پیار کرنے والا دیکھتا ہے امید کرتی ہو کہ آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریس